جمہو کشمیر میں ووٹنگ جاری ہے اس بیچ میں الیکشن کمیشن کی جو تیاریاں تھیں اس سے الیکشن کمیشن بھی خوش ہے اور عام عوام بھی بڑھ چر کر حصہ لے رہی ہے پہلے چرن میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ ووٹنگ کرنے کے لیے نکلے اور دوسرے چرن میں بھی ووٹنگ کا لوگوں میں ایک الکسہ کریز نظر آ رہا ہے اس وقت الیکشن کمیشنر راجیو کمار سر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بات کرتے ہیں سر پہلے چرن میں آپ کی مسکرات بھی مجھے بتا رہی ہے کہ آپ خوش ہیں پہلے چرن میں بڑی تعداد میں لوگ ووٹنگ کرنے کے لیے نکلے تھے پہلے چرن کی ووٹنگ اور دوسرے چرن کی ووٹنگ کو آپ کیسے کر رہے ہیں اور کتنی اپنے لیے آپ اچھیومنٹ سفلتا مان رہے ہیں کہ کتنی بڑی سفلتا ہے آپ لوگ کے لیے لوگ گھر سے نکل رہے ہیں دیکھیں ہم لوگ بہت خوش ہیں اور ہمیں یہ پتا تھا ہم نے اس کا ایناؤنسمنٹ اور اس کا اعلان ہم نے پہلے ہی کیا تھا بہت تیاریاں کی تھی ہم نے اس بات کے لیے کہ لوگوں کو اپنے بوٹ ڈالنے کا ادھکار ملے وہ گھر سے نکلیں تو اس کی شروعات ہوئی تھی جو 24 کے پارلیمنٹری الیکشن کے پران اور اب آپ نے جیسے دیکھا فرسٹ فیز میں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ فیز میں اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ بے حد لوگوں میں اتصا ہے وہ اپنے لیے اپنی عبارت خود لکھنا چاہتے ہیں تو ہم بہت خوش ہیں اور یہ لوگوں کا ہی الیکشن ہے مطلب یہ پوری طریقے سے عوام کا الیکشن ہے عوام اپنی سے باہر نکل رہی ہے وہ بھروزہ جتا رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی کہانی اپنی قسمت خود سے لکھیں کیا میسیج آج دینا چاہیں گے تمام عوام جمہو کشمیر کے آج آپ کو دیکھ رہی ہیں اور ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج آپ نے ہمیں دکھایا کہ مانیٹنگ روم منایا گیا ہے لوگوں میں جو ایک بھروزہ تھا وشواس تھا بہت زیادہ تھا آپ لوگوں کے پرتی لیکن وہ آج اور بڑا ہے تو آج کیا میسیج دیں گے لوگ خاص طورت جمہو کشمیر کے عوام کو دیکھیں الیکشن کمیشن کی نا صرف ایک ہی ترسٹ ایک ہی دھرور ہے ایک ہی اس کے پاس میں اسیٹ ہے اور وہ ہے ٹرسٹ عوام کا ٹرسٹ ہمارے اوپر رہنا چاہیے پارٹیز کا ٹرسٹ ہمارے اوپر رہنا چاہیے کینڈیڈیٹ کا ٹرسٹ ہمارے اوپر رہنا چاہیے اور یہ بہت ہی بہنتہ بڑی جمعہ داری ہے کہ ہم اس کو توڑنے کے لیے کبھی کوئی قدم نہ اٹھانے دیں کچھ ایسا نہ ہونے دیں کہ جو ٹوٹ جائے تو وہ بھروسہ ہماری سب سے بڑی گھروار ہے ہم اس کو سنبھل کے رکھتے ہیں اور اپنے بوٹر سے ہم بہت زیادہ گجارش کرتے ہیں کہ جمہوریت کا جو یہ جشن ہے اس میں چار چاند لگانے کیلئے ہمارے ارادے نیک ہیں بلند ہیں ہم پہ بھروسہ کریے ہم اسے ٹوٹنے نہیں دیں گے کبھی بھی اور بوٹ کی امانت کا استعمال کیجئے مستقبل کی جمانت کیلئے یعنی صاحب یہ کہنا ہے کہ اگر آپ گھر سے بوٹ کرنے کیلئے نکلیں گے تو آپ کا مستقبل سور جائے گا اس کی امانت کو سمجھئے بے شک اس کی امانت کو سمجھئے اور بہاں نکلئے مطلب یہ ایک امانت ہے اور اس امانت کا استعمال اپنے لئے کیجئے اپنے مستقبل کو بنانے میں کیجئے سمانے کے لئے کیجئے آج ایک چیز بہت خاص ہم دیکھ رہے ہیں سر جس طرح کی محنت آپ نے کی تھی ڈل لے کے اندر گنڈولے سے الگ الگ کری کے سے لوگ تک پہنچنے کی کوشش جو آپ نے کی تھی کہیں پر کوئی شروعات میں دکتیں محسوس ہوئی تھی آپ لوگ دکتیں محسوس نہیں ہوئیں لیکن پورے ایڈمنسٹیشن کا پوری مشینری کا بھروسہ کیریئٹ کرنے میں ان کو یہ بتانے میں کہ ہم کر سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں لوگوں کو آگے آنے دینا ہے فورسز کو آگے آنے نہیں دینا ہے یہ لوگوں کا الیکشن ہے یہ چناؤں جب بھی ہوتا ہے جب بھی ایک جمہوریت آگے بڑھتی ہے وہ لوگوں سے بڑھتی ہے عوام سے بڑھتی ہے وہ بیچ میں نہیں آنا چاہیے تو ہم نے کہا کہ انیسیسری آریسٹ نہیں کرو گے آپ بوت نہیں بدلو گے آپ انیسیسری بوت بدل دیا آپ نے بھر لاست سٹیج پہ لوگوں کو بڑی بھاری پریشانی ہوتی ہے وہ جا رہے ہیں اپنی امانت کا استعمال کرنے اور آپ نے پتا لگا بوت یہاں سے بدل کے وہاں کر دیا نہیں کرنے نہیں تو اس طریقے کی بہت چیزیں کی تھی اور پھر جو محول بنا تو چاہے ڈل لیک ہو چاہے وہ چنار کی درخت ہو چاہے وہ اندر بھولو چاہے وہ پہانیاں ہو چاروں طرف سے آواز آ رہی چاروں طرف سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہم نے آپ کو آج دکھایا بھروسے کیلئے پہلے نہیں بلائیا کبھی نہیں بلائیا کبھی ہم نے یہ شروعات کی کاؤنٹنگ کے سمیے سے جنرل الیکشن چوبیس میں آئیے ہمارے سب پولنگ اسٹیشنز پہ ہنڈرڈ پرسنٹ سی سی ٹی وی سے کبریج ہو رہا ہے تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور میں نے یہ چیلنج کیا تھا آج کہ آپ کوئی بھی بھوت کا نام لے جائیں ہم آپ کو کھول کے دکھائیں اور میں نے آپ کا چیلنج ایکسپٹ کی اور آپ سے کہا کہ آپ نوشیروا دکھائی ہے اور آپ نے دکھایا پورا بھوت آپ کو میں نے دکھایا سارے بھوت نوشیروا کے اور اس میں باہر بھی اور اندر بھی آپ دیکھ لیجیے یہاں بیٹھ کے کہ کہیں کوئی گڑھ بڑی تو نہیں ہے اور یہ بھی بے شک ہم آپ کو بھروسہ دیتے ہیں ملکل اسی میں نہیں سب پوری کنٹری میں کسی بھی چناؤں میں آپ جہاں بوٹ ڈالیں گے وہ بوٹ وہیں نکلے گا وہیں جائے گا اور آپ کا جو ڈیسیجن ہے وہی ہوگا آپ جب بوٹ دے کے بوٹ کا رات کو اکھٹا کرتے ہیں حساب کتاب تو ہر پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو معلوم ہوتا ہے بھے مجھے اس بوٹ پہ لگوک اتنے بوٹ ملیں اس بوٹ پہ اتنے بوٹ ملیں اور گویا وہ جب کاؤنٹنگ ہوگی تو لگ بک لگ بک اتنے ہی سے ایسی نکلیں تو یہ بھروسہ ہے اور اس بھروسے کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے اور وہی ہماری گھروہ ہے جہاں پورے پورے ورلڈ کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارا چناؤ جو ہے نا وہ ایک مثال ہے گلتی نہیں ہو سکتی بس کسی پروسس میں ہر پروسس کو دکھائیں گے مشین لگائیں گے تو آپ کو بلا کے دکھائیں گے بوٹرلس بنائیں گے تو آپ کو بلا کے دکھائیں گے کاؤنٹنگ کے دن آپ کو دکھائیں گے موک پول کرائیں گے کینڈیڈیٹ کی ایجنٹ کو اپنے سامنے میں بٹھائیں گے شام کو فارم زیونٹین سے دے دیں گے بھائی اتنے بوٹ پڑے اتنے میل اتنے فی میل کاؤنٹنگ کے دن اس سے میچ کرائیں گے سب کی سب سی سی ٹی بھی کرائیں گے پھر بھی منہ بھرے کوئی کوئی گلتی ہوگا یہ کوٹ میں جائیے ہم سارے کے سارے ریکارڈ ماں پیش کر دیں گے کیا کر سکتے ہیں عوام تو نکل لیے لیکن ایڈمیسٹیشن کے لیے آج آپ کیا کہیں گے عوام تو بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی تیزی کے ساتھ ووٹنگ ہوئی ہے پہلے اور دوسرے چھڑھ میں عوام تو نکل لیے گھر سے ایڈمیسٹیشن کو لے کر کہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں پرساشن نے بہت اچھا کام کیا ہے اور پرساشن کے ساتھ ساتھ جو لوگ باہر نکل لیں اس میں پولیٹیکل پارٹیز اور کینڈیڈیٹس نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے بڑے بڑے مطلب سیم کے ساتھ میں بڑے نیم کے ساتھ میں کیمپیننگ کیے اور رات کو دس دس گیارے گیارے بارے بارے بجے تک لائٹس چلتی رہیں اور کمپیننگ کا جو ٹائم ہے دس بجے تک کا اس میں ہم نے کتنی ویڈیوز ڈالیں کہ رات میں کمپیننگ ہو رہی تھی مطلب it was a scene to be seen to be believed and جو کشمیر ہے اور جو کشمیریت ہے اور جو وہاں کے نجارے ہیں اس میں جب جمہوریت کی سور بجے تو وہ جو ایک مطلب سمفنی نکل کے آئی وہ مطلب سننے لیک وہ جو سنگیت ہے وہ سننے لیک وہ جو سنتور بھی اس میں ہے اس میں اس میں اس میں آوہ ہوا بھی ہے اس میں چنارکی بھی ہوا ہے اس میں برب بھی ہے سب کچھ ہے اس میں اور جمہوریت کا تلقہ بھی ہے ایک بہت اہم سوال اور شاید میرا آخری سوال اگر آپ کچھ نہ بولیں تو آخری سوال ہی سمجھوں گا ہر بار ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن پر سوال یا نشان ضرور پولٹیکل پارٹی اٹھا دی لیکن پہلی بار چناہوں میں ابھی تک الیکشن کمیشن پر کوئی بھی پولٹیکل پارٹی جمہور کشمیری کا چناہوں میں سوال یا نشان نہیں اٹھا رہی ہے اس کامیابی کو آپ کیا مانتے ہیں کیا وجہ مانتے ہیں پہلی بات تو خوش خسمتی ہے ہماری کی نہیں اٹھا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ایک یہ ٹرینڈ ہے ٹرینڈ یہ ہے کہ جب کسی کو ایسا لگنے لگے کہ ہم ہار رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں کہ اس کے پروڈ ڈھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ چلو کچھ نہیں تو کسی کو بول دو تو ایسا ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے پولٹیکل پارٹیز کینڈیڈیٹس کی بھی بات سمجھ میں آگ چھکی ہے کہ جنتہ ہمارے اوپر انیسیسری کچھ بھی آروپ لگانے سے بشواش نہیں کرتی اور ہم اس طریقے کے آروپوں کا جواب بھی نہیں دیتے کیونکہ ہمارا ایک شبد بولنے سے الیکشن کے دوران لیول پلینگ فیل ڈسٹرپ ہو جاتی مہنے لئے ہم کسی کینڈیڈیٹ کیا کسی پارٹی کے خلاف کچھ بول دیں ہم اس میں جوائن کر لیں تو وہ ان کا ایک پکش یا بپکش کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا ہم نہیں کرتے تو ہمارے کندے ہیں بڑے مجبوط ہیں اگر کوئی کٹیسیزم بھی ہوتا ہے کوئی برائی ہوتا ہے تو ہم اپنے ساتھ سہین کر لیتے ہیں سسٹم میں کوئی صدھار کی ضرورت ہوتی ہے کر دیتے ہیں مجھے ایک چیز کا بشواش رکھتے ہیں کہ گلتی کسی سٹیج پر کہیں ہو ہی نہیں سکتی تو بڑھ چڑھ کے بوٹ دیجئے اور لگاتار ایسے ہی اپنا اپنی قسمت اپنی چیز اپنے سے لکھتے رہے بہت شکریہ سر کیمتی سمیں دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آج سرنے تمام وہ سوال جو جمہو کشمیر کے عوام کے مند میں رہتے ہیں اور خاص طور سے وہ سوال جب آپ سوچتے ہیں کہ کیا آپ کا ووٹ سہی جگہ جا رہا ہے وہ پوری مونٹرنگ آج ہماری ٹی وی پر سیدھے لائیو ہم نے آپ کو دکھائی کہ کس طرح سے مونٹرنگ ہو رہی ہے اور ایک ایک چیز پر الیکشن کمیشن کی پوری نظر ہے یعنی کہیں کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو آپ کا ووٹ سہی جگہ جا رہا ہے اور اسی لیے باربر کمیشن یہ اپیل آپ سے کر رہا ہے کہ آپ گھروں سے نکلئے اور بڑی تعداد میں ووٹ کی جئے ویڈیو نے نے لیس سعادیت کے ساتھ تابش کمال دل لی